حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے سینئر رہنمائے بہت شکریہ حباس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اتنی ساری درادے ایک دم سے ابھی ایسن اقبال صاحب نے دانیال عزیز صاحب کے بارے میں کہہ دیا کہ جی وہ جی وہ تو پی ٹی آئے کا ٹکٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے نہیں ملا تو پھر واپس پی ایم ایل این کی طرف آگئے آپ لوگوں نے تلال چودری صاحب کے ساتھ بھی کیا کیا پہلے تو مریم نواز صاحب نے کچھ فرمایا تھا وہ میں آپ کو سنا دوں اس کے بعد پھر جواب کی طرف آتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر اپنی جماعت سے بھی یہ عرض کروں گی آئنداز کسی لوٹے کو ٹکٹ نہیں دے کسی لوٹے کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے اس کی جگہ صرف باثروم میں ہے پارٹیاں چھوڑنے والے لوٹوں کو ووٹ نہیں دو گے ذرا سے دباؤ کا جو سامنا نہ کر سکے اور پارٹی کی پیٹ میں جھرا گھوم دے وہ ووٹ کا حق دار نہیں ہے سیاست کے اندر یہ چیزیں لگی رہتی ہیں اور یہ کوئی لوٹوں والی وہ لوٹوں والی بات نہیں ہو رہی کہ کسی نے پارٹی چھوڑی ہو تو ہمارے پاس آ گیا تو ہم نے لے لیا یہ جو لوگوں کی بات آپ کر رہی ہیں یہ اس وقت انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا تھا پارلیمانی گروپ بنایا تھا اتنی بڑی تعداد میں پارلیمانی گروپ قانونی کانسٹیٹوشنلی علاو ہے آپ کو پتا میرے سے زیادہ پتا اب ایشو یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ کرتے ہیں اب پارٹی کے بھی ہاں پہ کمیٹمنٹ ہوتی ہیں لیڈرشپ کی بھی ہاں پہ کمیٹمنٹ ہوتی ہیں اس وعدے کو توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے کہ یا پھر اب اس کی زبردستی تو کسی نے نہیں کی یہ تو تلال چوہدری صاحب سے پوچھے نہیں تلال چوہدری نے آپ تقریر ان کی سنیں انہوں نے کہا جی میرے جو ریلیشن ہے دانیال عزیز صاحب کو بھی دیکھیں دیکھیں پہ نمہ کے ٹائم پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ایک تلال چوہدری نظر آتے تھے میں آپ کو سوژی سے بات پہوں میں پھر کہوں گا دانیال صاحب کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی ہے تو ہے گی لیکن جو انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے پارٹی کے حوالے سے جو الزامات لگائے ہیں جو بات کی وہ جسٹیفائی نہیں کرتی پارٹیوں میں رہ کر اگر وہ انڈور اپنے بات کرتے پارٹی ڈسپلن کو خیال رکھتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی ہے کیا پارٹی کے انڈور باتیں سنی جارہی ہیں کیونکہ میں تو بیس سال سے بیس سال سے بیس سال سے تو مجھے تو ہمیشہ پارٹی کے اندر ہم نے بات بھی کی اور ہماری سنی بھی گئی ہے میں ایک معمولی صاحب کارکن ہوں میری تو میاں نوارشیو صاحب نے ہر وقت بات سنی ہے جو پلٹیکل بات ہے انہوں نے ہمیشہ میں نے ان کے بات کہی انہوں نے سنی اور ابھی بھی آپ دیکھیں نا جب سے وہ پاکستان آئے ہیں انہوں نے اپنے ہر اس شخص کے لیے آواز اٹھائی ہے بلند کی ہے جو سزائے موت اور عمر قید کی سزاؤں میں سے تھے بڑی بڑی سزاؤں میں سے تھے وہ اپنے دوست اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے بھی رہتے ہیں اور دوسری بات کسی جگہ کے اوپر ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی مس کمیٹمنٹ کی ہو ہم نے کمیٹمنٹ کو آن رہا کیا ساری دنیا کو یہ پتا تھا کہ یہ ہونا ہے ہر حلقے کے اندر دانیال عزیز صاحب وہ انہوں نے خود خراب کیا کسی نے خراب نہیں کیا ایسان اقبال صاحب کی یہ سٹیٹمنٹس جسٹیفائیڈ اب جو دانیال عزیز صاحب کے بارے آپ جو انفرمیشن مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے میرے پاس ایک میرنڈ نہیں ہے میں تو آپ کے پروگرام کے لیے انفرمیشن میرے پاس نہیں ہے یہ ایسانس آپ کے پاس ہوگی میں تو بات کر رہا ہوں ڈسپلن کی ڈسپلن کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی پارٹی پر چڑھ دوڑیں اور کہیں یہ 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 نام لے کے آپ ایک جنرل سیکٹری ہے ایک ہماری انفرمیشن منسٹر رہی ہے پارٹی ترجمان ہے آپ سب کو رگڑا دے دیں اور پھر اوورال پوری پارٹی کو کہہ دیں کہ فلاں فلاں چیزوں کی ذمہ دار ہے چوائسز لے رہی ہے ان چوائسز کی وجہ سے بہت سارے آپ کے پرانے ساتھی بھی سپریٹ ہو رہے ہیں میں تابابا سے اب چلے گئے شاید خاکان عباس صاحب نے آج انہوں سے کر دیا کہ میں نے ٹکٹ نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے پارٹی کا حصہ نہیں ہوں اب ایسے لوگ جو کہ کئی دھائیوں سے ساتھ چل رہے ہیں پی ایم ایلین کے وہ بھی سپریٹ ہو جائیں اس کے بعد پھر ٹکٹوں کے اوپر بھی مسئلہ ہو جائے تو آج تو آپ حکومت لے لیں کیا لانگ ٹرم کے اندر پی ایم ایلین کے لیے خدشات اور خطرات سے بھری ہوئی سیاست نہیں ہے نہیں نہیں نہ پی ایم ایلین کے لیے کوئی خطرہ ہے نہ خدشات سے بھری ہوئی ہیں لیکن یہ جو آپ نام لیے ہیں اگر اختلافات جنم لیتے ہیں اور لیڈرشپ اگر فوری طور کے اوپر اس کے اوپر قابو پالے تو شاید یہ لوگ جو ہے پارٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ لیڈرشپ کی لیک اف لیڈرشپ تھی کہ انہوں نے فوری طور پر ایکشن نہیں لیا لیک اف لیڈرشپ نہیں دیکھے نا وہ کس حالات میں تھے وہ اگزائل میں تھے وہ اگزائل میں تھے اور اس دوران یہ حالات پیدا ہوئے پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا یہ اتنی انفرمیشن نہیں ہوتی جہاں تک رہ گئے نا شاید صاحب پر تعلق شاید صاحب ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح شاید صاحب کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کے اندر انہیں اس سیاست سے اختلاف ہے سیاست دیکھیں نا سیاست سے ان کو اختلاف وہ تو پھر پینتی سال کی بھی بات کرتے ہیں نا تو پینتی سال وہ حصہ بھی رہے ہیں نا ہماری پارٹی کا پینتی سال کی سیاست میں اور آج کی سیاست میں پی ایم ایل این کی کوئی فرق نہیں ہے وہ کہتی ہیں کہ پوری سیاست جو ہے نا وہ پچھلے اتنے سالوں سے پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی کچھ اچھا نہیں کر سکی کہنے سے مراد یہ ہے کہ پارٹی نے شاید صاحب کو بہت کچھ دیا ہے میرے بڑے بھائی ہیں پرائم نیسٹر بہت بڑا عدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ وزیراعظم بنے وہ کئی دفعہ منسٹر بنے ٹھیک ہے نا جی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال اندر کی کیا باتیں ہیں اگر وہ بتائیں تو ہمیں بتا چلیں اگر یہ ظاہرا جو باتیں ہیں اس کے اوپر میرا خیال ہے یہی جسٹیفکیشن نہیں صرف شاید خاکان باسی مہتاب باسی ہوتے یا تلال جوہدری ہوتے یا دانیال عزیز ہوتے یہاں تو مشاہد حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی سیاست میں نہیں چل سکتے میرا صاحب نے پھر دو سال دائی زال کے بعد سائیڈ میں ہو جاتا تھا کہ وہ چلتے رہتے ہیں کسی ہر بندے کے ساتھ چلتے ہیں ہر پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں ابھی تو آپ کے ساتھ ہیں تو اب مجھے نہیں پتا اگر ایسی گفتگو جیسے وہ میاں صاحب کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جو انہوں نے پریزیڈ بن جانا چاہیے پارٹی کے ساتھ ہیں ابھی مجھے کیا پتا ہو دیکھیں پارٹی کے ساتھ جب آپ نے ہونا ہے تو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے پھر عمر قید ہو پندرہ کلو ہیرو نکلے پھر جو مرضی ہو یہ جو ایشوز ہیں جتنی باتیں آپ کر رہی ہیں پیوستہ رہ شجر سے امید بہا رکھ ایک موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں یہاں پارٹیوں کے اندر آپ مجھے بتائیں اس پارٹی کے اندر ووٹ بینک کس کا ہے کس کا ووٹ بینک ہے یعنواز شریف کا یعنواز شریف کا ووٹ بینک ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس نے جو آج راولپنڈی کے فیصلے کی ہیں یا جیلم کے فیصلے کی ہیں یا لاہور کے فیصلے کی ہیں تو ہنڈر پرشنٹ میرٹ پھر کی ہے